ایلی کے ساتھ بدلتے بھارت کی شام نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں دورداشنکسان منڈی خبر میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مونالیسہ اگلی آدھے گھنٹے کے دوران ہم آپ کو بتائیں گے کس کرشی جنس کے بھاؤں میں آئی تیزی کس میں آئی منڈی اس کے ساتھ ہی جانیں گے آگے کی سوچ جا سکتا ہے بازار آج ہم خاص طور سے بات کریں گے مکہ، دھان، مونپھلی، سرسو، سیب اور باجرے کی اس کے علاوہ بھی کئی اور کرشی جنسوں کے بھاؤں آپ منڈی خبر میں جان سکیں گے تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں سرکھیں اوپر زیادہ تر منڈیوں میں دھان کی اچھی آوک 36 گڑ کی چاپا منڈی میں گھوکوڑ آوک درج ملٹن کی شروعات کرتے ہیں مکہ سے کرشی اوپج منڈیوں میں ان دنوں مکہ کی آوک سامانی بنی ہوئی ہے بھاؤں کے اگر بات کریں تو شکروعات یعنی 30 دسمبر کو راجستان کی بیگو منڈی میں مکہ کے سودوں میں مضبوطی دیکھی گئی ساتھی یہاں آوک بھی اچھی خاصی رہی مکہ کے بازار پر پیش ہے یہ رپورٹ کرشی اوپج منڈیوں میں ان دنوں مکہ کی آوک سامانی بنی ہوئی ہے بھاؤں کی بات کریں تو شکروعات یعنی 30 دسمبر کو راجستان کی بیگو منڈی میں مکہ کے سودوں میں مضبوطی دیکھی گئی یہاں آوک بھی اچھی خاصی ہوئی وہیں آج کی بات کریں تو اسی منڈی میں آوک میں بڑھت دلچ ہوئی جبکہ یہ ریٹ دونوں کے ہی سمان تھے راجستان کی ہی فتح نگر منڈی میں ریکارڈ آوک دیکھی گئی یہاں ایک ہی دن میں 1318 کوئنٹل مکہ کی آوک ہوئی گجرات کی دہود منڈی میں مکہ کے بھاؤں میں تیزی دیکھی گئی اس منڈی میں سب سے زیادہ آوک بھی دلچ کی گئی 30 دسمبر کو دہود منڈی میں 149.7 کوئنٹل مکہ کی آوک دلچ کی گئی جو راجی میں سب سے زیادہ ہے وہیں بھاؤں کی بات کریں تو وہ 2550 روپے پرتیکنٹل رہے جبکہ آج گجرات کی جمبوسر کاوی منڈی میں مکہ کی آوک بہت کمزور رہی وہیں اس کے دام بھی 1700 روپے پرتیکنٹل رہے اتر پردیش کی منڈیوں میں مکہ کی ستھیتی کی بات کریں تو یہاں 30 دسمبر کو بنگار مو اور مادوگنج منڈیوں میں مکہ کی ریکارڈ آوک دیکھی گئی لیکن دونوں ہی منڈیوں میں مکہ کے دام ستھر رہے تیز کے لیے مکھے خریف فصلوں کے اتپادن کے پہلے اگری منمان کے انسار خریف سیزن میں 149.92 ملین ٹن خادیان اتپادن کا انمان ہے جس میں مکہ کا اتپادن 23.90 ملین ٹن کا انمان ہے جو کی ریکارڈ رہ سکتا ہے ورش 2022 تیز کے لیے پہلے اگری منمان کے انسار دیش میں کل خادیان اتپادن 149.92 ملین ٹن انمانی تھے جو ویگت پانچ ورشوں 2016 سترہ سے 2020 کے اوسط خادیان اتپادن کی تلنا میں 6.98 ملین ٹن ادھک ہے وہیز باردیش میں مکہ کا اتپادن ریکارڈ 23.101 ملین ٹن انمانی تھے جو 19.89 ملین ٹن اوسط مکہ اتپادن کی تلنا میں 3.2 ملین ٹن ادھک ہے بازار کے جانتا ہے ستاحل گویل اس وقت ہمارے ساتھ وون لائن پر جڑ گئے ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں سیل جی سواگت ہے آپ کا منڈی خبر میں سب سے پہلے مکہ کے بازار کی ستھی کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے اس کے بھاو کے سور جاتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں جی بلکل دیکھیں اگر ہم مکہ کی بات کرتے ہیں تو مکہ کی جو آوک ہے وہ منڈیوں کے اندر بلکل سمانی اروپ سے بنی ہوئی ہے لیکن اگر ہم اس کی سیزنل ڈیمانڈ کو دیکھیں تو پچھلے ورش کے مقابلے لگ بگ اس میں 20 سے 25% تک کا ہمیں اجافہ دیکھنے کو ملا ہے انتراشتر سر پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نریات کے اندر بھی ہمیں اس کے اندر کانچک تیجی دیکھنے کو ملی ہے اگر ہم اوورال فنڈیمنٹل کی بات کرتے ہیں تو مکہ جو ہے کچھا کسانوں کے لئے فائدہ کا سودہ رہ رہا ہے پرانے والے سمیں میں اس میں اور تیجی آ سکتی ہے جی بلکل ایسے میں کسانوں کو کیا کرنا چاہیے کیا اچھے بھاؤں کے لئے انتظار کریں کچھ اور آپ کیا سلا دیں گے بلکل کسان بھائیوں کو میں مکہ میں تیجی کی ہی سلا دوں گا اس میں 1500 سے 200 روی کونٹل تک کی تیجی آ سکتی ہے اور یہ کسانوں کے لئے ایک اچھا فائدہ کا سودہ بھی رہے گا جی جی بلکل سائل جی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں آگے بھی ہم آپ سے جانکاری لیں گے تو مکہ کے جو کسان ہیں وہ اچھے بھاؤں کے لئے یہاں پر کچھ اور انتظار کر سکتے ہیں کیونکہ سٹرونگ فرنمنٹلز اس وقت بازار میں نظر آ رہے ہیں اور مانگ بھی بہت ہی اچھی نکل کر آ رہی ہے نریات کے سطح بھی اچھی ہے تو اس کا فائدہ آپ لے سکتے ہیں اگر کچھ اور انتظار کر لیں بہرحال آگے بڑھتے ہیں منڈی خبر میں اور رکھ کرتے ہیں باقی کی سرکھیوں کی طرف مضبوطی کے ساتھ ہوئے مونکھلی کے سودے گجرات کی راجکوٹ منڈی میں چھ ہزار دو سو پچاس روپے رہے بھاؤ راجستان کی بیگو منڈی میں مکہ کے سودوں میں مضبوطی آوک بھی ہوئی اچھی خاصی آئیے باگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں دھان کی پریشی اپج منڈیوں میں ان دنوں دھان کی آوک سامانی بنی ہوئی ہے دھان کا کٹورہ کہے جانے والے راج 36 گڑ میں اس سمیں لگ بھاک سب ہی منڈیوں میں دھان کی بم پر آوک بنی ہوئی ہے چاپا منڈی کی بات کرے تو یہاں 30 دسمبر کو 364 ٹن دھان کی آوک گرچ کی گئی وہیں دو دن بعد آپ کو بتا دے کہ پردیش میں سب سے زیادہ 2127.6 ٹن آوک درچ کی گئی وہیں بھاو کی بات کرے تو بیتے دن دھان کے اچھے بھاو ملے چالو دن میں جبکی 60 روپے کی گرابت درچ کی گئی راجستان کی کوٹا منڈی میں دھان کے بڑیا بھاو دیکھے گئے اس منڈی میں بیتے دن 3850 روپے پراتی کونٹل پر دھان خریدا گیا جبکی دو جنوری کو سامانی دھان کے بھاو میں 50 روپے کی معمولی بڑھت دیکھنے کو ملی دھان کی خپت اور اتپادن میں پشم بنگال کا کافی یوگدان ہے اس راجی کی باکورہ صدر منڈی میں 30 دسمبر کو 122 ٹن دھان کی آوک درج کی گئی جبکی دو دن بعد ماتر 98 ٹن آوک رہی حالکہ دونوں ہی دن بھاو میں کوئی انتر دیکھنے کو نہیں ملا اسی طرح انڈس بانکورہ صدر منڈی میں 32 ٹن آوک رہی لیکن یہاں بھی بھاو میں کوئی انتر دیکھنے کو نہیں ملا ورش دو ہزار 22 تیز کے لیے پہلے اگریم انمان کے انوصار دیش میں کل خادیان اتپادن 149.92 ملین ٹن انمانت ہے جو پچھلے پانچ ورشوں یعنی دو ہزار سولہ سترہ سے دو ہزار بیس اکیس کے اوسط خادیان اتپادن کی تلنا میں 6.98 ملین ٹن ادھک ہے مہین سال 2022 تیز کے دوران خریف چاول کا کل اتپادن 104.99 ملین ٹن انمانت ہے اور یہ پچھلے پانچ ورشوں یعنی دو ہزار سولہ سترہ سے دو ہزار بیس سکیس کے 100.59 ملین ٹن اوسط خریف چاول اتپادن کی تلنا میں 4.40 ملین ٹن ادھک ہے آئیے گھر پھر سے رک کرتے ہیں کموریٹ ایکسپرٹ کا ساحل جی دھان کے بازار کا حال کیسا نظر آرہا ہے بھاو کے سور جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں جی بلکل دیکھیں گھر ہم دھان کی بات کرتے تو دھان کی جو آوک ہے وہ منڈیوں کے اندر بلکل سمانے روپ سے بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کا اتپادن بھی دیکھتے ہیں تو پچھلے ورش کے مقابلے ہمیں اس کے اتپادن میں بڑھوتری ہوتے ہوئے دکھائی دیا ہے سیجنل ڈیمانڈ بھی جو ہے اس میں بھی ہمیں صدار آتا ہوا دکھائی دیا ہے پچھلے ورش کے مقابلے اگر ہم سیجنل ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوں تو اس میں بھی سات سے دس پرتیشت تک کا صدار ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دھان کے جو فنڈامنٹل ہیں وہ مجبوط بنے ہوئے ہیں اس لئے میں کسانوں کو اس میں تیجی کی ہی صلاح دوں گا بلکل کسانوں کے لئے کوئی اور خاص صلاح ساہل جی جی بلکل کسان بھائیوں کو میں دھان میں تیجی کی ہی صلاح دوں گا آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے اس میں ڈیٹھ سو سے دو سو روپے کنٹل تک کی تیجی ہمیں دکھائی دے گی اور جنوری فروری کے آس پاس ہو سکتا ہے ہمیں یہ تیجی اور بڑھتے ہوئے دکھائی دے جی جی بلکل ساہل جی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں آگے بھی جانکاری لیں گے رہا پانچ ہزار پانچ سو روپے پھرتک ونٹل مہین رانی گنج منڈی میں سودے پانچ ہزار پانچ سو روپے پر ہی ہوئے جبکی لالباغ منڈی میں سودے ہوئے پانچ ہزار ایک سو روپے پر یہ سبھی بھاو آوک اور گنوطہ کے آدھار پر ہیں اس کے ساتھ منڈی خبر میں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے اس پار بات ہوگی مونفلی سرسو اور سیب کی آپ بنے رہیں دوڑ دا شنکسان پر ڈیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ ڈائم ہے بچانہ ڈیجیٹل بینکنگ ہے آسان کرو چاہے کوئی بھوکتا ڈینی ٹائم اینیویر سیف ہے فاسٹ ہے ڈھر پیمنٹ ڈنگلیوں پہ سیٹ ہے لین دین کے ہیں آپشنز کئی آئی ایم پی ایس ایم ٹی چوبیس گھنٹے کرتے یہ کام پیمنٹ آسان اور رہے آرام ربی آئی کہتا ہے جانکار بنیے سترک رہے بریک کے بعد آپ سبی کا پھر سیس سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں دوڑ داشنکسان پر منڈی خبر بولٹن کے اس حصے میں ہم جانیں گے سیو اور سرسوں کے بارے میں لیکن آئیے پہلے بات کرتے ہیں مونفلی کی کرشی اوپج منڈیوں میں ان دنوں مونفلی کی اچھی خاصی آوق بنی ہوئی ہے گجرات کی اگر بات کی جائے تو گجرات جو کہ مونفلی کا سب سے بڑا اتپادک راجے ہے یہاں کی راجکورٹ منڈی میں تیس دسمبر اور دو جنوری دونوں ہی دن ریکارڈ آوق دیکھنے کو ملی مونفلی کے بازار پر پیش ہے یہ رپورٹ کرشی اوپج منڈیوں میں ان دنوں مونفلی کی اچھی خاصی آوق بنی ہوئی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں گجرات کی گجرات مونفلی کا سب سے بڑا اتپادک راجے ہے یہاں کی راجکورٹ منڈی میں جہاں تیس دسمبر اور آج دونوں ہی دن ریکارڈ آوق دیکھنے کو ملی ہے وہی تیس دسمبر کی دلنا میں آج مونفلی کے بھاو میں 275 روپے کی اچھی خاصی بڑھت بھی دیکھنے کو ملی ہے جب کسی راجی کی دھرول منڈی میں بھی دونوں ہی دن آوق بنی رہی دھرول منڈی میں تیس دسمبر کو تیس ٹن تو آج کی دن 47.4 ٹن آوق درج کی گئی اتر پردیش کی منڈیوں میں مونفلی کی ستھیتی کی بات کریں تو یہاں تیس دسمبر اور آج بیوار اور چرکھری منڈیوں میں مونفلی کی ملی چلی آوق دیکھنے کو ملی حالانکہ دونوں ہی منڈیوں میں مونفلی کے دام 5850 روپے پردی کنٹل پر ستھیر رہے جب کسی راجی کی گازیاباد منڈی میں دام اور انے منڈیوں کے مقابلے 850 روپے زیادہ رہے حالانکہ اس منڈی میں آوق تیس دسمبر کو 14 ٹن درج کی گئی تمیلناڈو کی منڈیوں کی بات کریں تو یہاں کی منڈیوں میں کافی اتار چڑھا دیکھنے کو ملا تمیلناڈو کی راسی پورا منڈی میں تیس دسمبر کو جہاں بھاؤ تھا 9900 روپے وہی آج یعنی دو جنوری کو 200 روپے کی برہت کے ساتھ 10100 روپے پر ستھیر رہا جب کسی راجی کی سیور منڈی کی بات کریں تو یہاں دونوں دن آوق میں انتر کے ساتھ ساتھ بھاؤ میں بھی بدلہ آف دیکھنے کو ملے کرشی ایوام کسان کلیان منطرالے دوارا 2022-23 کے لیے مکھے خریف فصلوں کی اتبادن کے پہلے اگری منوان کے نسار خریف سیزن میں 14.9.92 ملین ٹن ہاتھ دیان اتبادن کا انوان ہے جس میں سے ورش 2022-23 کے دوران دیش میں کل خریف تلہن اتبادن 23.57 ملین ٹن انوانی تھے جو اوسط تلہن اتبادن کی تلنا میں 1.74 ملین ٹن ادھک ہے جس میں ممپھلی کے 5.37 ملین ٹن اتبادن کا انوان ہے جی آتو ریپورٹ آپ نے دیکھی اب آئیے روک کرتے ہیں کومیڈیٹے ایکسپرٹ کا سائل گویل جی لگاتار ہمارے ساتھ اون لائن پر جڑے ہوئے ہیں سائل جی ممپھلی کے بازار پر آپ کی کیا رہا ہے کس طرح کے سنکیت اس وقت بازار سے مل رہے ہیں آنے والے دنوں کے لیے جی بلکل دیکھیں اگر ہم ممپھلی کی بات کرتا ممپھلی کی جو آوک ہے وہ منڈیوں کے اندر بلکل سمانے روپ سے بنی ہوئی ہے اس کے لیے اگر ہم اتبادن بھی دیکھتے ہیں تو پچھلے ورش کے مقابلے ہمیں اس میں تھوڑا بہت سودار ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے گریلو ستر پر ہم دیکھتے ہیں کس کی مانگ میں بھی اچھا خاصا ہمیں سودار آتا ہوا دکھائی دیا ہے جیسے جیسے ٹھنڈ کا سیزن آگے بڑھ رہا ہے اس کی مانگ میں بھی بلکل تو ایسے کسان جو بکوالی کی سوچ رہے ہیں وہ اس وقت کیا کرے کیا انہیں انتظار کر لینا چاہیے اور اچھے بھاو کے لیے کیا آپ سلا دیں گے بلکل کسان بھائی کو میں ممپھلی میں تیجی کی ہی سلا دوں گا گورنمنٹ کی ایم ایس پی پولیسی کا بھی سپورٹ اسے ملے گا آنے والے سمیں میں ہو سکتے ہیں اس میں سو سے ڈیڑھ سو روپے کیونٹل تک کی تیجی ہمیں اور دیکھنے کو ملے گی بلکل سائل جی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں آگے بھی جانکاری لیں گے تو ممپھلی کے جو بازار بھاو ہیں اس میں اور بھی تیزی کی امید جتا رہے ہیں کومیڈٹی ایکسپرٹ ان کا مانا ہے کہ جو مانگ ہے وہ اچھی نکل کر آ رہی ہے چاہے بات گھرے لو سر پر مانگ کی ہو یا پھر انتراشتری ہے بازار سے تو ایسے میں جو کسان ہیں وہ اچھے بھاو کے لیے کچھ اور انتظار کر سکتے ہیں بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ بیتے کاروباری دن راگی کے حاضر بھاو دیش کے الگ الگ منڈیوں میں کیا درج کیا گئے کرناٹک کی شموگا منڈی کی بات کرے تو یہاں راگی کا بھاو رہا دو ہزار دو سو روپے پرتی کھونٹل وہیں مہاراج کے پڑے منڈی میں سودے تین ہزار آٹھ سو روپے پر ہوئے جبکہ تمیلناڈو کی گنگاولی منڈی میں بھاو رہا تین ہزار ایک سو دس روپے یہ سبھی بھاو آوک اور گنگوٹہ کے آدھار پر ہیں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سرسوں کی دیش بھر کے چار سے پانچ راجیوں کی کرشو پچ منڈیوں میں سرسوں کی آوک بنی ہوئی ہے حالانکہ اس میں فلحال تیزی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے لیکن کچھ راجیوں میں سنتون شنک آوک دیکھی جاری ہے ایگمار نیٹ کے مطابق سوم وارکو راجستان کی لالسوٹ منڈی میں سرسوں کے بھاو چھ ہزار دو سو ستت روپے رہے جبکہ راجی کی سورتگڑھ منڈی میں پانچ ہزار چھ سو بائیس روپے بھاو رہا باقی منڈیوں میں بھی بھاو میں ملاجلہ روکھ دیکھنے کو ملا کرشی منترالے کی اور سے جاری پہلے اگرم انمان کے آنکھڑوں کے مانے تو ورش دو ہزار بائیس تیز کے دوران دیش میں کل خریف تلہن اتبادن تیز دشملو پانچ سات ملین ٹن انمانت ہے اوسر تلہن اتبادن کے تلنا میں یہ ایک دشملو سات چار ملین ٹن ادھک ہے آئیے باگے بڑھتے ہیں جان لیتے ہیں سویابین کے حاضر بھاو بیتے کاروباری دن دیش کے الگ الگ منڈیوں میں کیا دچ کیے گئے شروعات کرتے ہیں گجرات کی امریلی منڈی سے یہاں سویابین کا بھاو رہا پانچ ہزار تین سو پچاسی روپے پرتی کونٹل وہیں داہود منڈی میں سو دے پانچ ہزار چھ سو پچیس روپے میں ہوئے جبکہ راجستان کی کوٹا منڈی کی بات کی جائے تو یہاں بھاو رہا پانچ ہزار چار سو روپے پرتی کونٹل تو سویابین کے حاضر بھاو آپ نے جان لیا اب آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں سیو کی جہاں پھل منڈیوں میں سمیہ پھلوں کی آوق بنی ہوئی ہے جس میں سیو کی بازار میں اچھی خاصی مانگ دیکھی جا رہی ہے ہمارچل پردیش کی انہا منڈی میں سو مبار کو سیو کے بھاو آٹھ ہزار پانچ سو روپے درج کیے گئے تو وہیں اسی راجی کی چھمبہ منڈی میں سو دے پانچ ہزار دو سو پچاس روپے پر ہوئے ہاناکی ہریانہ کی فتہ آباد منڈی میں سو مبار کو سیو کے بھاو نو ہزار پانچ سو روپے درج کیے گئے کریشی ایون کسان کلیان منترالے بھارت سرکار نے ورش 2021-22 کے لیے ویبھن باغوانی فصلوں کی کشیتر اور اتپادن کا تیسرا اگریم انمان جاری کر دیا ہے اس کے انسار 28.08 ملین ہکٹیر کشیتر میں 342.33 ملین ٹن اتپادن ہونے کا انمان ہے جو کی ایک ریکارڈ ہے جس میں پھلوں کی بات کریں تو ان کا آکڑا 2021 میں پھلوں کا اتپادن 102.48 ملین ٹن کی تلنامی 107.24 ملین ٹن ہونے کا انمان ہے اور اسی کے ساتھ منڈی خبر میں وقت ہو چلا ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا آگے جانیں گے گوار کا حال آپ بنے رہیں دوڑا شنکسان پر خوشحال ہوں گے کھے پشو بھی رہیں گے سواست سرکاری سکیم کا ہوگا لاب جب ایکسپرٹس کا ملے گا ساتھ کھسانوں کی سوال وشیش اگیوں کی جواب اب صرف ایک فون کال پر دیکھئے اپنا خاص پروگرام ہمارے ٹولٹری نمبر ہے 18000113060 1800113061 ہیلو کسان سومبار سے شکربار شام چھے بجے صرف دور درشن کسان پر بریک کے بعد آپ سبی کا پھر سیج سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں منڈی خبر جس میں تمام کرشی جنسوں کے بازار کے ستھی کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب نظر ڈال لیتے ہیں باجرے کے بازار کی ستھی پر کرشی اوپج منڈیوں میں باجرے کی آوک اچھے خاصی بنی ہوئی ہے سومبار کو کچھ راجیوں کی منڈیوں میں باجرے کی آوک دیکھنے کو ملی ایگ مارکنیٹ کے مطابق گجرات کی دیسا منڈی میں دو جنوری کو باجرے کا بھاو رہا دو ہزار آٹھ سو پچاس روپے پرتی کونٹل جبکہ اسی راجی کی امریلی منڈی میں اس دوران باجرے کے سودے دو ہزار شہ سو پینسٹھ روپے پر ہوئے کرشی منترالے کی اور سے جاری پہلے اگرم انمان کے آنکھڑوں کی مانے تو خریف پوشک موٹے اناج کا اتپادن چھتیس دشاملو پانچ چھ ملین ٹن انمانت ہے جو تیتیس دشاملو چھ چار ملین ٹن اوسط اتپادن کی تلنا میں دو دشاملو نو دو ملین ٹن ادھک ہے اور اس میں باجرہ بھی شامل ہے آئیے اب باجرے کے بازار کی ستھی کے بارے میں سمجھتے ہیں کموریٹی ایکسپرٹ سے ساحل گویل جی لگاتار ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں ساحل جی جانا چاہیں گے اب باجرے کے بارے میں اس کے بھاو کے سور جاتے ہوئے آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں جی بلکل دیکھیں اگر ہم باجرے کی بات کرتے ہیں تو باجرے کی جو آوکھ ہے وہ منیوں کے اندر بلکل سمانے اروپ سے بنی ہوئی ہے حالانکہ ہم سیجنل ڈیمانڈ کو دیکھتے ہیں تو پچھلے ورش کے مقابلے اس ورش سیجنل ڈیمانڈ میں ہمیں 10 سے 15% تک کا صدار آتا ہوا دکھائی دیا ہے اور اس ورش ہم نے دیکھا ہے کہ سیجنل ڈیمانڈ بھی جو ہے تھوڑی سی ہمیں لیٹ آتے ہوئے دکھائی دیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم نریات دیکھتے ہیں تو نریات کی ستھیتی میں بھی کانشک صدار آتا ہوا دکھائی دیا ہے گورنمنٹ کی ایمیس پی پولسی کا بھی خائدہ اس کو ملے گا اس لئے ہمیں جو باجرے کے اندر تیجی کا ہی علمان لگ رہا ہے بلکل جن کسانوں کے پاس باجرے کا سٹوک رکھا ہوا ہے اور وہ چارے ہیں کہ بکوالی کرے انہیں آپ کیا سلا دیں گے کیا یہ سمیں صحیح ہوگا یا پھر کچھ اور انتظار کر لے تو انہیں بہتر بھاؤں مل سکتا ہے کیا ہے آپ کا سجھاؤ بلکل کسان بھائیوں کو میں باجرے میں تیجی کی ہی سلا دوں گا اس میں ہمیں جو ہے ڈیٹھ سو سے دو سو روے کنٹل تک کی تیجی آنے کا انمان لگ رہا ہے اور فروری کے بعد ہو سکتا ہے سیجنلی ڈیمانڈ میں جس طرح سے صدار ہوتا ہے آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے یہ تیجی ہمیں ڈیٹھ سو سے تین سو روے کنٹل تک جاتے ہوئے نکھائی دے گی بلکل سائل جی آپ لگاتار ہمارے ساتھ منڈی خبر میں جڑے رہے ہیں اور تمام کرشی جنسوں کے بازار کے ستی کے بارے میں اور آنے والے دنوں کے انمان کے بارے میں اپنی رائے ساجہ کی آپ کا بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے تو جیسا کی کموریٹی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ جو باجرہ ہے اس کی کرشی اپج منڈیوں میں سامانے آوق اس وقت بنی ہوئی ہے اور گھرے لو اس طرح پر جو مانگ ہے اس میں بھی پہلے کی طلنا میں صدار دیکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی انتراشرے بازار میں بھی جو مانگ ہے یعنی کہ جو نریات کے استطیق ہے اس میں بھی کچھ صدار آیا ہے تو یہ جو مانگ اس وقت اڑی نکل کر آ رہی ہے اس کا فائدہ آنے والے دنوں میں کسانوں کو اور بھی مل سکتا ہے یعنی کہ بھاو میں تیزی دیکھی جا سکتی ہے ساتھی سرکار کی جو ایم ایس پی پولیسی ہے اس کا بھی لاب کسانوں کو مل سکتا ہے تو کسان اگر کچھ اور انتظار کر لے ہو سکتا ہے کہ انہیں اس وقت سے بہتر بھاو انہیں آنے والے دنوں میں مل جائے تو بہرحال یہ تو بات ہوئی باجرے کی آئیے باگے بڑھتے ہیں جان لیتے ہیں کہ شملہ مچ کے حاضر بھاو دیش کے الگ الگ منڈیوں میں بیتے کاروبارے دن کیا درج کیا گیا شروعات کرتے ہیں ہریانہ کی فتح آباد منڈی سے تو آپ کو بتا دے کہ یہاں پر شملہ مچ کا بھاو درج کیا گیا دو ہزار آٹھ سو روپے پرتی کونٹل وہیں ہماشر پردیش کی ہمیرپور منڈی کی بات کرے تو یہاں پر سو دے تین ہزار ایک سو روپے پر پھوئے اور اگر گجرات کی صورت منڈی کا روپ کرے تو یہاں بھاو رہا ایک ہزار چار سو روپے یعنی کچھ انتر ہے دیش کے الگ الگ منڈیوں میں شملہ مچ کے بھاو میں کیونکہ یہ سب ہی بھاو جو ہے وہ آوک اور اس کی گڑوطہ کے آدھار پر بتائے جاتے ہیں بہرال یہاں پر آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آولے کے سو دے کس طرح سے ہوئے دیش کی ویبند منڈیوں میں تو آپ کو بتا دے مہاراش کی ناگپور منڈی میں بیتے کاروبارے دن آملے کا بھاو رہا دو ہزار آٹھ سو پچھتہ روپے پرتی کونٹل وہیں پونے منڈی میں بھاو رہا دو ہزار پانچ سو روپے جبکہ اتر پردیش کی فیضاباد منڈی میں آملے کے سو دے ایک ہزار پانچ سو روپے پر ہوئے جہاں تو یہ بات ہوئی آملے کی اور اب آگے بڑھتے ہیں نظر ڈال لیتے ہیں کپاس کے حاضر بھاو پر تو یہاں پر بھاو دش کیا گیا آٹھ ہزار تین سو تیس روپے پرتی کونٹل وہیں مدھے پردیش کی خاتے گاؤ منڈی میں جو کپاس کے بھاو ہے وہ آٹھ ہزار ایک سو پچھاس روپے دش کیا گیا جبکہ راجستان کی سورتگڑ منڈی کی بات کرے تو یہاں بھاو رہا آٹھ ہزار پانچ سو نبے روپے بہت زیادہ انتر نہیں ہے ان راجیوں کی منڈیوں میں کپاس کے بھاو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ ہزار سے ساڑھے آٹھ ہزار کے آس پاس جو ہے اس کے بھاو یہاں پر چلتے رہے ہیں اور یہ سب ہی بھاو جو ہے وہ آوک گنوطہ کے انوصار ہے اور اسی کے ساتھ آج کے منڈی خبر میں بس اتنا ہی امید ہے کہ کسانوں کو اپنی اپج کا صحیح بھاو لینے میں منڈی خبر سے مدد مل رہی ہوگی کیونکہ منڈی خبر میں ہم تمام باتیں آپ کو بتاتے ہیں بازار سے جڑی ہوئی الگ الگ راجیوں میں الگ الگ منڈیوں میں بھاو کس طرح سے چل رہے ہیں اتپادن کی کیاستیتی ہے مانگ کی کیاستیتی ہے اور آوک کس طرح کی چل رہی ہے تو ہمیں امید ہے کہ ان باتوں کا فائدہ آپ کو ضرور ہوتا ہوگا اور اگر آپ دورداشن کسان کی یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں منڈی خبر تو ٹی وی سٹرین پر دکھائے جا رہی اس کی آر کورٹ کو سکین کریں اور اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ بنے رہے ہیں دورداشن کسان پر نمازکار موسیقی موسیقی